بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے تڑپ کر زینب و کلسوں میں یہ عابد سے کہتی تھیں تڑپ کر زینب و کلسوں میں یہ عابد سے کہتی تھیں تیری زنجیر ہے بیٹا کلائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے ہوئے زندہ سے جب آزا دھتو رو رو کے فرمایا ہوئے زندہ سے جب آزا دھتو رو رو کے فرمایا مجھے زندہ سے یہ میری رہائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے بہن کو بھائی اکبر کی جدائی کھائے جاتی ہے اور یہ بھی بولانا چاہ رہے تھے کئی بار فون کیا بات ہوئی مگر کہ ہمارے آشرا ہوتا ہے اس لئے انجمر نہیں جا پائی ان سے میں معذرت خواہوں نوحہ پیش خدمت کرتا ہوں ملادہ فرمائے صاحب اولاد کا مجمع ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اصول ہے یہ فطرتی باتیں ہیں فطرت میں ہیں انسان کے کہ نوحہ ہو تو گریہ ہو سلام ہو تو داد ہو زاکر ہو تو سماعت ہو عوام ہو تو امام ہو امام ہو تو عوام ہو نوحہ پیش خدمت کرتا ہوں اٹھتا ہے جلوس اور یہ سکینہ بنت الحسین قیادر سکینہ بنت الحسین کئی سال ہم نے دسیوں سال پڑھا بھی ہے اور دسیوں سال سے جدہ بھی ہو گئے ہیں تقریباً وہی ڈسٹینس ہے جو یہاں ہے اور وہاں کے لئے بھی وہاں پیش خدمت ہے ملادہ فرمائے ایک بہن بھائی کو زندان میں سمجھاتی ہے بیڑیاں جلتی ہیں تو ہاتھوں سے سہلاتی ہے ہجر میں باپ کے دیواروں سے ٹکراتی ہے کبھی گرتی ہے زمین پر کبھی غش کھاتی ہے ایک بہن بھائی کو زندان میں سمجھاتی ہے بیڑیاں جلتی ہیں تو ہاتھوں سے سہلاتی ہے ہجر میں باپ کے دیواروں سے ٹکراتی ہے کبھی گرتی ہے زمین پر کبھی غش کھاتی ہے ہوش آتا ہے تو بھائی سے یہ فرماتی ہے میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں مجھے دفنانے میں تاخیر نہ ہو میرے بھائیاں ملعادہ فرماتا ہے جانتا ہے کہ آفات چھواری ہے میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں ملعادہ فرماتا ہے جانتا ہے کہ آفات چھواری ہے میرے بھائیاں میرے بھائیاں مجھے دفنانے میں تاخیر نہ ہو میرے بھائیاں مجھے دفنانے میں تاخیر نہ ہو میرے بھائیاں مجھے دفنانے میں تاخیر نہ ہو میرے بھائیاں میرے بھائیاں ملعادہ فرماتا ہے جانتا ہے کہ آفات چھواری ہے میرے بھائیاں مجھے دفنانے میں تاخیر نہ ہو میرے بھائیاں میرے بھائیاں میں تو مر جاؤں گی کیسے مجھے دفنا ہوگے مالو ذر پاس نہیں کیسے کفن لاؤگے میں تو مر جاؤں گی کیسے مجھے دفنا ہوگے مالو ذر پاس نہیں کیسے کفن لاؤگے میرے بھائیاں کہیں ہاتھوں میں زنجیر نہ ہو میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں بعد مر جانے کے سب روئے تو سمجھا دینا مجھ کو تم میرے اسی کرتے میں تفنا دینا بعد مر جانے کے سب روئے تو سمجھا دینا مجھ کو تم میرے اسی کرتے میں تفنا دینا غم نہ کرنا جو کفن کی کوئی تدبیر نہ ہو بیرے بھائی سبات کریں گے سمجھ کو تم میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی سمجھ کو تم میرے بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی ہر مصیبت میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو دن رات رہے ہیں بھائی یہ یقین ہو گیا اس قید میں مر جاؤں گی آج کی شب میرے بھائی یا شب شب گیر نہ ہو میرے بھائی میرے بھائی ملابا فرمائے خاص طورت ملابا فرمائے خاص طورت بھائی پھر اپنی بہن کو یوں ہی سمجھانے لگا جھلا ہاتھوں کا بنا کر اسے بہلانے لگا جب بہن ہو گئی خاموش تو گھبرانے لگا کبھی رخ سار کبھی ہاتھوں کو سہلانے لگا چیخ کر اپنی پھوپی سے وہ یہ فرمانے لگا اے پھوپی توڑو کے اب موت کی ہچ کی آئی ایسا لگتا ہے جدا ہونے کو ہے ماجائی جانی بے کھل درامانہ کہیں ہم شیر نہ ہو میرے بھائیاں میرے بھائیاں میرے بھائیاں مجھے درمانے میں تاکر نہ ہو میرے بھائیاں مجھے درمانے میں تاکر نہ ہو وقت ایک ایسا بھی زندانوں میں آیا گو ہے مات کی نیند نے بچی کو سلا آیا گو ہے وقت ایک ایسا بھی زندانوں میں آیا گو ہے مات کی نیند نے بچی کو سلا آیا گو ہے قید وہ اب بھی ہے جس کی کوئی تکر نہ ہو میرے بھائیاں میرے بھائیاں مجھے درمانے میں تاکر نہ ہو میں روض اللہ عل wir اللہ علaal علاق 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 موسیقی 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 کنبے کے دل پتا یتینی کا دھر گئی موسیقی غل پڑ گیا حسین کی آشک گزر گئی خوشبو سنگا کے مثل نسی میں سہر گئی جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بھیجا شقین عابد بیکس کو یہ پیام جو ہو ضروریاں سے مانگا لیجیے امام لوگوں کو بھیج دیتا ہوں میں پہر احتمام تجویز کیجے قبر کا بہتر ہو جو مقام گھبرائیے نرنجو علب کے حجوم سے اٹھوائیے بہن کے چنازے کو دھوب سے دیوڑی بائے روتے ہوئے عابد حضی فرمایا احتیاج کسی چیز کا نہیں میت کو میں اٹھا ہوں دا سرائے دووے دین مٹی جہاں کی ہوگی بنے گی لہدوئیں بیکس نجان دل برشا ہے انام کو آئے ہیں آسمان سے ملک احتمام کو لوٹی ہوئی جو حضرت زینب کی حیردہ تو اس کو بھیج دے تو کفن ہو یتیم کا اس بے کفن پدر کی یہ بیٹی ہے محلقہ ہلے جسے بہشت سے بیجا کیا خدا بیکس نجان دل برشا ہے انام کو آئے ہیں آسمان سے ملک احتمام کو آئے ہیں آسمان سے ملک احتمام کو پہنچا جواب لے کے ملازم جو اس کے پاس بھیجا شکی نے لوٹا ہوا رانڈو کا لباس مصروف گسل میں ہوئے سجاد حق شلاث آخر کفن پکا پینھا کے پکارے بدر دویاس لو بی بی او ویدہ ہو اب اس نور این سے ملنے چلی ہے آس سکینہ حسین سے لو بی بی او ویدہ ہو اب اس نور این سے ملنے چلی ہے آج دیکھ یہ ہر انتظام مانیان نہیں کیا سالہ مہیا ہے آپ کے لیے آپ کو آزادی ہے جہاں چاہیں وہاں بیٹھیں جہاں بیٹھ جاؤ گے ناستہ وہاں پہنچایا جائے گا مگر ہاں ایسے بے بس جو آرہا ہے وہ مار رہا ہے بے کس نجان دل برشاہ ہے یا نام کو آئے ہیں آسماز ملک اتمام کو پہنچا جواب لے کے ملازم جو اس کے پاس مصروف غزل میں ہوئے سجاد حق شلاث آخر کفن پینھا کے پکارے بدر دویاس لو بی بی او ویدہ ہو اب اس نور این سے ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین یہ بہت خاص طور سے میں پیچھے جا کے آگے اس لیے آیا کہ میری ماں بہنے تک یہ بات پہنچ جانا چاہیے اور آپ تو میرے خلی بھی کھڑے ہوئے ہیں ایسا نے مطرف دیکھ آواز قید خان شام میں فیدہ ہوئی بی بی خدا پخوب ہے روشن ہمارا حال چادر تلک نہیں جو چھپا ہوں میں سر کے بال رے کس طرح دو کفن میں تجھے میری خردسال نادار ہوں میں پاس نہ دولت ہے اور نامار سنگے علم سے شیشے دل پاش پاش ہے آئے دو غس قفن کے واسطے مہتاج لاش ہے دو سنگے علم سے شیشے دل پاش پاش ہے دو غس قفن کے واسطے مہتاج لاش ہے واری جو ہوتا پاس میرے کش بھی مالوں سر تابوت پہ میں باندھتی سہرہ بچہ سمتر نکلے آخری زم تمام نکلے جو قید خانے سے سجاد نہ اگر سندوق جو بے خند تھا ہوروں کے دوش پر پیچھے نوازیاں تھی نبی کی برہ نظر سایا کیے تھے حضرت روح الامی کے پر سایا کیے تھے حضرت روح الامی کے ایک امام سجاد ہے اور کوئی نہیں کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا اب یہ پہلا مقام ہے جہاں عورتیں عورتوں کو پرسا دے رہی ہیں عورتیں ڈھانت بنا رہی ہیں نکلے جو قید خانے سے سجاد نہ اگر سندوق جو بے خند تھا ہوروں کے دوش پر پیچھے نوازیاں تھی نبی کی برہ نظر سایا کیے تھے حضرت روح الامی کے پر زندہ کی خاک بی بیاں بالوں پر ڈالتی سیدانی آلی کے بہو کو سمالتی سیدانی آلی کے پیچھے سیدانی آلی کے پیچھے